سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صعبیہ کا دودھ نوش فرمایا پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے دودھ سے سائراب ہوتے رہے پھر حضرت حلیمہ سعادیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گردو نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعاد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا میری گود میں ایک بچہ تھا مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑکتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دلچوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ گر بزار دیتے تھے ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا مکہ مکرمہ کے سفر میں جس کھچر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ وہ کافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر تائی ہوا جب یہ کافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہیں تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی ادھر حضرت حلیمہ سعادیہ کی قسمت کا سیتارہ سوریہ سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی کیونکہ دودھ کم کیونکہ کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارہ نہ کیا حضرت حلیمہ سعادیہ نے اپنے شوہر سے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزہ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں کھالی ہاتھ واپس جاؤں اس سے تو بہتر ہی یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ اس یتیم کو لے کر آئے جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنائی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالہ ہونے والا تھا یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آگوش میں آگئے اپنے خیمہ میں لا کر جب دودھ پلانے بچھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا خدا کی شان دیکھئے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک مستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھند دودھ سے بھر گئے تھے حضرت حلیمہ کے شہد نے اس کا دودھ دعا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سو گئے حضرت حلیمہ کا شہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی کرد کو نہیں پہنچتی تھی کافلہ کی عورتیں ہیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار کھچر تم نے خرید لیا ہے الگرز ہم اپنے گھر پہنچے وہاں سخت قد پڑا ہوا تھا تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خوشک ہو چکے تھے لیکن میرے گھر میں قدم رکھتی ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے اب روزانہ میری بکریوں جب چراغاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں حالانکہ پوری بستی میں اور کسی اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک کترہ دودھ نہیں ملتا تھا میرے قبیلہ والوں نے اپنے چروانوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں چنانچ سب لوگ اسی چراغاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریوں چرتی تھی مگر یہی تو چراغاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا یہ تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کا فائز تھا جس کو میں اپنے میرے شوہر کے سوا میرے اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھتا تھا الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ دو سال پوری ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھوڑا دیا آپ کی تندرستی اور نشر نومہ کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ دو سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے اب ہم دستور کے مطابق رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا گو قائدہ کے مطابق اب ہمیں رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا مگر آپ کی برکاتِ نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو آپ کی جدائی گوارہ نہیں تھی عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وابائی بیماری فیلی ہوئی تھی چنانچہ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے چنانچہ ہم نے اسی وابائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ کو رضا مند کر لیا اور پھر ہم رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہائیت ہی خوش و خرم ہو کر رہنے لگے گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علاہدہ رہتے ہیں ایک روج مجھ سے کہنے لگے کہ ابباجان میرے دوسرے بھائی بہن دین بھر نظر نہیں آتے یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں میں نے کہا کہ یہ لوگ بکڑیاں چرانے چلے جاتے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا مادرِ مہربان آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجئے چنانچہ آپ کے اس راج سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراغاہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکڑیاں چرتی تھی تشریف لے جاتے رہے اور بکڑیاں چراغاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خسلت نبوت کا اظہار فرقا ہے